پردیاں پروگرام میرا کچھ اور رہی ہے تب اتر دیں کچھ اور کر لے چلو جڑا سامنے آگئے ساری مالکان دی خیرات سارا ایک قرآن ہے چلو اتھو ہی شروع کر لینے آساڑے کلکیڑی کو تھوڑی خیرات ہے اے میرے بادشامدہ ایسان ہے اے میرے سخیہ دی لجپالی اے میں بڑا کھیمت جملہ چلو تھوڑی زوق دی حوالے کر دا سلوات ہی نہیں پڑھو جی میں پڑھن دا حق ہے ساری بھئی انجنی سلوات جی میں حق پڑھن دا ہی باجمات باواد بلند پڑھو بڑا خوبصور جملہ توڑے حوالے کریں ہاں وہ عزل سے لوہ دمیر میں بسم اللہ کر رہا ہوں وہ عزل تھے لوہِ ضمیر پر حضل تو لے کے ضمیر دی تختی ہوتے کچھ موجود ہے چاہے اس سلات کے شرفہ پہلی سطر فیصلہ کرے گی میں کتنے کسیتیں سنا ہوں چاہے لوہِ ضمیر پر وہ عزل سے لوہِ ضمیر پر وہ عزل سے لوہِ ضمیر پر چاہے وہ عزل سے لوہِ ضمیر پر جو لکھا گیا وہ حسین ہے وہ عزل سے لوہِ ضمیر پر کیا کہنا تو اڈے استقبال دا میں بسم اللہ کر رہا میرا سلام ہے تو اڈے زو کے سماعتے سطر سن کے فیصلہ کرنے سطر ایک کے لطف ساری زندگی دا ایک سطر ایک سن کے میں بسم اللہ کردے وہ عزل سے لوہِ ضمیر پر جو لکھا گیا وہ حسین ہے نہ دکھائی دے دا خدا مگے نہ دکھائی دے دا خدا مگے جو دکھا گیا وہ حسین ہے میں بسم اللہ کرا زندگیوں میں بسم اللہ کرا سلامت رو سلامت رو آل محمد سلامت رکھ بسم اللہ کرا سخیطا نوز آنگلہ نہ دکھائی دیتا خدا مگر جو دکھا گیا وہ حسین ہے قدردان بندے بیٹھو میں بسم اللہ کرنا کوشش کرنا جو بعد شامدی تحلیز تو کوئی زاویے وکھرے وکھرے پھنا ایک زاویہ بکھنا جڑا توڑے حوالے پھئے کرنا جو دکھا گیا وہ حسین ہے جو لکھا گیا وہ حسین ہے جس ویلے چھوڑی چل گی نا جناب اسمائل علیہ السلام دی جگہ تے دنبا زبا ہو گیا تے سرکار اسمائل علیہ السلام بابے دے پاسے وکیا بابا جان ساڑی قربانی ہو گئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پتر دے پیشانی جمعی ہاں بیٹا ہو گئی ہے ایک لفظ آمنے درمیان متا اے فوز عظیم بزرگانوں نے نہیں سمجھا رہے ہیں نکے بیرا بیٹے بیٹیں چلو انہوں نے بھی بتایا کہ جب بیٹا متا اے فوز عظیم عظیم کام یابیدی طولت سرکار اسمائل علیہ السلام بابے دے پاسے وکیا بابا جان جیساڑی قربانی ہو گئی ہے بابا جان اے جڑی سنو فوز عظیم ملنی ہے اے سنو حاصل ہو گئی بھئی میرا اہل علم نال تعلق ہے اہل عدب نال بابا جان فوز عظیم جڑی سنو ملنی ہے اے سنو مل گئی جو دکھا گیا وہ حسین ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پتر دی پشانی چمکے فرمیدن پتر فوز عظیم نو بھول جا بیٹا اس دی گال نہ کر بیٹا فوز عظیم دی گال نہ کر سرکار ابراہیم فرمیدن بیٹا سن لے تیرے دو میں آج ہے جو ہو یدو یا کسی کریم کا ہے کرم میں پہلے آکھیں آدم سنو نال سنو نایے میرے نال بسم اللہ کران زندگیہ سلامت رو جو دکھا گیا بولو میرے نال وہ حسین ہے جو لکھا گیا بسم اللہ کران وہ حسین ہے جس لئے جناب اس دی گال نہ کر بابا جانو فوز عظیم مل گئی سانو جناب ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ کران آپ نے پتر دے پاسے بے کیا دن بیٹا او فوز عظیم دی گال نہ کر میرے کلویا سن لے تیرے دو میں آج ہے جو ہو یہ دو یہ کسی کریم کا ہے کرو تیرے دو میں آج ہے جو ہو یہ دو جو دکھا گیا وہ حسین ہے یہ کسی کریم کا ہے کرو سبا زبا کے حضور میں چل دونوں تہمے کے خان کہ متا آئے وہ زبا کے حضور میں کہ متا آئے وہ زبا کے حضور میں ہے جو پا گیا وہ حسین ہے میرے لا دلے تجھے دیکھ سے جو بچا گیا وہ حسین ہے وہ ادھے میں بسم اللہ کرا ہوں بسم اللہ کرا دینگیہ منکوڑی میں نوکرہ جناب میں نوکرہ میں لکھتے ہزار دفعہ کھا سارے اندھی مردی شہر ود پڑی نوکرہ نوکری یہ میری گداگری یہ بادشاہ مندی سکار ابراہیم علیہ السلام پتردہ پشانی جمعی متھا چوم کے فرمید نے بیٹا فوض عظیم دی گال نہ کر آ میرے کلو سن لے بات تکھو تیرے دو میں آج ہے جو ہو یادو یقین سے کریم کہہ کرو اسی بات دفعہ کے حضور میں چلا دونوں دہمے کے خون کہ متائے فوض عظیم کو کہ متائے فوض عظیم کو ہے جو پا گیا وہ حسین ہے میرے لا دلے تجھے دے گھتے جو بچا گیا وہ حسین ہے وہ علیہ آلِ محمد کوئی مزاج لگ گئے میرے دوستہ حباب دا چونکہ کوشش ہوں دیئے میری جو ممبر پاک تھے اتے کھلو کے ایسی انگلنگ گزارش کیتی ہیں جان جڑیاں کے کوشش نال ویسے تے محول تھوڑا جا انہوں بدل چکے ممبر پاک تھا مزاج ہی تبدیل ہو گئے لوگ عدب نوں تھوڑا جا پسند بھی گھٹ کر دیں یہ پڑے ابھی گھٹ جان دیں ویسے تے ہر پڑھنا لاکھ دے جو میں عدب دی ذاکری کر دا عدب دی ذاکری جڑی ہے نا ہر بندہ جان دے جو اس تا میار کیا ہے تے میں کہ دے اپنی زندگی دے وچہ اپنی ڈگر تو ہٹے یا نہیں میں نے جو بادشاہ عطا کرن میں صرف اوہ پڑھ دا سیکھا جناب تے توڑی جتنی خوبصورت توجہ ہے جتنی تسا سونا سنے میں الحمدللہ ممنونہ توڑا مشکورا اور دعا پہ منگدان جو سین پاک توڑی مینت نو توڑا بانا ایک ایک لمحہ قبول تمندور فرمامن اگر توڑی مردی ہوئے تے میں ایک اور عدب دی جتنی ملا سنا لہا جناب اچھا ایک سلوات سارے بھلا خوبصورتی نکل ایک دفعہ پھر بھی اینج دی سونی سلوات پڑھ لو بھلا خوبصورتی نکل چودہ پاک نا دل دی تختیف کے سجائے میرے دل دی کفیت کیا ہو گئی سننے با خدا میرے دل کے نگر میں خود نے گھر بنائے ہوئے ہیں سلامت رو سواری ہیں جنگیہ آمان میں بسم اللہ کرم امنون یاری ڈا سونا عدب پہ سن دیو لوحے دل پہ سجائے ہوئے ہیں با خدا میرے دل کے نگر میں خود نے گھر بنائے ہوئے ہیں اچھا اچھا چلو ایک خوبصورت شیر تو نے سنا کے جا رہے ہیں شیر ایک کے ممبر تکھلو تاں اگر ذینہ دیوچ موجود رہ گیا تو ساری زندگی تاں لطف اس ایک شیر دیوچ لوحے دل پہ سجائے ہوئے ہیں خود نے گھر بنائے ہوئے ہیں میں ڈسونا چاہنا علم پاک نہ لوگانو حقیقی دشمنی کیا ہے وہ وجہ کیا ہے جو علم پاک نوے کے اندر بامبر کیوں بلویں دے اگ کیوں بل دیئے تکلیف کیا رہی ہوں دیئے علم پاک دنال دشمنی دی وجہ سجائے ہوئے ہیں کیاکھنا چاہنا ہاں بھائی تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکر جاتے ہیں کوئی مزاج ہے سارے اندر سننتے ہیں میں بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران سجائے ہوئے ہیں سجائے ہوئے ہیں گھر بنائے ہوئے ہیں علم پاک دنال کیوں دشمنی کیا ہے بابا بہر کیا ہے دشمنی دی وجہ سنی جانا کیاکھنا ہے ہاں بھائی تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکر جاتے ہیں تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں کیوں بچا دم نکر جاتے ہیں با وفا کا علم سامنے ہو گئے اس لئے راستہ وہ بدل جاتے ہیں با وفا نے امیعہ کے بیٹے کربلا کے دلائے ہوئے ہیں کیا کہنا میں بسم اللہ کرا جی زندگی ہیں مالک تو نے سلامت رکھا با وفا نے امیعہ کے بیٹے کربلا کے درائے ہوئے ہیں اچھا بڑا خوبصورت شیر آگے حسرین شریفین دا بادشاہوں دا بچپن بظاہر مسجد نبوی ایک بزرگ بندے نے وضو غلط کیتا حسرین شریفین دا بادشاہوں اے نہیں فرمایا جب بابا جی دوسرہ وضو غلط کیتا ہے حسین بادشاہ گئے ہو کہ حسرین بابا جی اساں ڈویں برا وضو کر دیا ساڑھے دویں چو جڑا صحیح کرے تو اساں فیصلہ کرے آئے شہدادیاں وضو فرمایا اور بزرگ سیاہ نے آئے انہوں نے پتہ لگ گیا جو غلطی میری ہے جس لئے انہوں نے ادراک ہو گیا تو حسین بادشاہ وضو فرما کے پوچھا بابا جی ہونے تساں فیصلہ کرو ساڑھے دویں جو صحیح کہیں کی تا ہے چار چک دے شرفہ ہونے میں پتہ کرنے جو میرے نال ہونے تک کتنے بندے متاثر ہوئے انتے کتنے اتفاق رکھ دیں جس لئے حسین بادشاہ پوچھا جو ساڑھے دویں جو صحیح کہیں کی تا ہے بزرگ سیاہ نے آئے حسین بادشاہ دے پاسے اللہ دی پوری کائنات سے لفظ صحیح بڑے ہیں تو سبھوں جیو سلامت رو درائے ہوئے ہیں سجائے ہوئے ہیں بزرگ وضو فرما کے آئے دن شہزادے ایمن و ڈسو ایڈے بچپندے ایڈے اندازش درستہ خوبصورت انداز کون ہو کہیں سکھائے تھوڑا مؤلم کون تھوڑا مدرس کون کتھوں دے تعلیم یافتہ ہو حسنین جریفین بزرگان دے پاسے بے کے برمین بابا جی آؤ ساڑے کو لے سن لو علم کی گھوڑ کہ ہم حپالے ہوئے اور ہے حیف کون کو سنبھالے ہوئے 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 میں بسم اللہ کروں جی کروں زنگیہ ونڈوڑیاں زنگیہ ونڈوڑیاں مالک تو انہ سلامت رکھا تھوڑیاں زنگیہ ونڈوڑیاں جائے ہوئے ہیں درائے ہوئے ہیں حسنین جریفین فرمین بابا جی آؤ سن لو علم کی گھوڑ کہ ہم حپالے ہوئے اور ہے حیف کون کو سنبھالے ہوئے علم کی گھوڑ کہ ہم حپالے ہوئے سن کے اور ہے حیف کون کو سنبھالے ہوئے زنگیہ ونڈوڑ کردے جی حالت ہمارے ولا اور ہمی سے دہر میں اجالے ہوئے کون ہے جو ہمیں کچھ بتائے ہم خدا کے پڑھائے ہوئے ہیں یا علی آلِ محمد تو نے سلامت رکھا میری سین پر آگ تو اٹھتے راضی میں بسم اللہ کرام میری سین پر آگ تو اٹھتے راضی ہوں مخدوم ہیں دو جہاں تو انہوں ڈھیر اس دن نال نوازن بس ایک آخری جملہ پنجابی زبان دا چونکہ دو کسی دے اردو زبان دے پڑے بڑا گہرہ گہرہ جو آدھا بیتے بندے اے ہی ناکھن جو پتہ نہیں کی رہی ہیں اپنے علاقے دیئیں گلہ کر گئی ہیں آہ ڈنگی ہیں گہرہی ہیں گہرہی ہیں ساتھ دے جی اندازنال بھی گلہ کر لگی اجازتیں سارے اندازنال پچھلے حباب بھی اچھا چلو اس کسیدے تو پہلے ایک گزارش کرنی ضرور سمجھ دا جو کسیدہ پاک اے سن کے کوئی بندہ ذہن اچھ نہ سوچے امام حسین علیہ السلام اور تو سن بھی حسین بادشادی عظمت سمجھ کے سننا ہے جناب اجازتیں میں کسیدہ شروع کریں جناب اچھا سلوات ذرا باجمات بابا دے بلند پڑھو دے جملات ہو ہاں ہاں اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج نے اوہی بین آج ہے ہاں اے بین حال اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 تُس ابھا ہوں جی سلامت رہو زندگیہ منتوڑی ہیں مالک تو انہوں سلامت رکھا نا جی جی میں قبلہ سب پورا نوک کرن ہزار دفع سنا مانگا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی میں لگ بسم اللہ کرنا باتا کو ہاں بھائی اللہ اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج جنے اوہی بین آج ہے ہاں اے وی بین آج ہے اللہ تے حسین دے سطر سنکے ایک جے مزاج ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ناہ آج ہے دو مانو جہان اٹھے بندہ کوئی نہیں جان دا اوہ بھی ایک راز ہے ہاں اے بھی ایک راز جیو 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 اے شرفہ زندگی ہوگی مالکان دا ذکر لکھ دیا سانو بھی روز روز انج دئین کہ اللہ نہیں لب دین کہ دیکھ دے زخیہ عطا کردیں تو ایک نایاب توفہ سمجھ کے قبول کرے تواری ایندگی آمان اوہی اکرادے اوہی اکرادے اوہی اکرادے بولو نا اوہی اکرادے بغیر توضیدے شیر توارے مدائیدے حوالکی میں ہمائی جیوے اندہ سجدہ سادے سرہ اتکردے اندھی ادادہ ریوے بندے آتے فردے اللہ خافرین ہے اللہ خافرین ہے میں بسم اللہ کران جیوے اندگی ہیں اوہی اکرادے مالک توانے سلامتے مالک توانے جانگلہ لگتے ہزار دفعہ اوہی اکرادے اوہی اکرادے شیر سننے بسم اللہ کران وات فیصلہ کرنے جیوے اندہ سجدہ سادے سرہ اتکردے اندھی ادادہ ریوے بندے آتے پردے ہمیں بسم اللہ کران واقلے اوہ دیوین نماز ہے ہاں اے دیوین نماز ہے میں بسم اللہ کران جی کران جی زندگیاں ونزوڑیاں تو سباہوں جیو سلامت رہے میں بسم اللہ کران میں لکھران جی بسم اللہ کران او دیوی یا حالی جی میں بسم اللہ کران تو سباہوں جیو او دیوی نمازے ای دیوی لو جی جیڑا بندہ آکھ دے میں مجلس پاکے جو بیچھا ہونا تھے کدے میں حسین بازشاہ دے ذکر تے بولے یا نہیں لو جی شاہلہ امام زامن جو میں بولنا کوئی نہیں وگرنہ ستر دے وچ اتنی طاقت ہے جو اتھے گونگی ہیں زبانہ بھی بولنگی ہیں یہ ذکر دی طاقت ہے جی میں بسم اللہ کران او بھی اکراہ دے اے بھی اکراہ دے کوئی توزی نہیں ستر میں آکھنی ہے محاؤز تُساں کے بلا بکھنے ہیں انتہائی تو جو کیا کھنا چاہنا ہاں بھائی جسمو بغیر ہو کے لب اللہ کھول دے اے بھی بے وجود ہو کے نینے اتھے بول دائے اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران تو سباؤں جی ہو زندگی ہیں ون توڑیاں نہیں میں نے کوئی جلدی نہیں میں لکھ دفعہ میں ہزار دفعہ کھا جی میں بسم اللہ کران میں لکھ دفعہ کھا ہزار دفعہ اتنا خوبصورت نتیجہ بہت پیارا نتیجہ انتہائیت توجہ جسمو بغیر ہوکے رب اللہ کو لدھائے اے بھی بے وجود ہوکے نینے اتے بولدائے جسمو بغیر ہوکے بڑا قیمتی نتیجہ نتیجہ سننا اے بھی بے وجود ہوکے نینے اتے بولدائے اللہ تے حسین دا عجیب کوئی ناتا ہے او دیئے دلیل ہے ہاں ایندہ او جوادے میں بسم اللہ کرام آل محمد تو نے سلامت رکھا جی نو کرام میں نو کرام جی میں بسم اللہ کرام زندگی ہیں ونکوڑی ہیں لاکھتے ہزار دفعہ کھا شیر واتہ کھا جی میں بسم اللہ کرام لاکھتے ہزار دفعہ کھا جی نو کرام ہزار دفعہ یا شیر واتہ کھا کمی ہاں بھئی جسمو بغیر ہوکے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہوکے نینے اتے بول دائے جسمو بغیر ہوکے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہوکے نینے اتے بول دائے اللہ تے حسین دا عجیب کوئی ناتا ہے اوہ بھی یہ دلیل ہے ہاں ایندہ اوہ جوادے میری سین توڑی تے راضی ہوں اے بھی بے وجود ہوکے نینے اتے بول دائے ہر اکھ پر نامے میں بسم اللہ کر رہا ہوں ہر اکھ پر نامے اس علاقے دے شرفہ سوکہ علی و علی اللہ تسا پڑ دیو سوکیاں نمازاں پڑ دیو دین سوکہ مل گئے رول گئے نفاک میرے کائنات دیا پردادار تے عزت معاف دیا میں بسم اللہ کر رہا بڑے عدب نال دو جملی آکھنے متقدمین پڑ دیائیں جو بیگانی امت اتنا نبی دیا پترا نو نہیں ماریا جتنا نبی دیا دیا نو ماریا اس تی دلیل ممبر تے کھلو تاں جسے لے شام دے امن نبا کے ولی یہ نا سین تے مدینے دے شہر دے وے جسین فضا قسمہ چاہ کے آگ دین سنجان لو ایا علی دی دیئے میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں انہیں حق بن دے شریف ان مکان دے بن دا بس آپ نے مزاج نال دو جملے مدید سن لو ایک جملہ دل آگیا ہے توڑی ہیں بس دی ہیں اکھاں وے کے جو پڑ جا ماں آدم باؤں تھکی ہوئی شام دے سفران دی میں کیا کہے باؤں تھکی ہوئی شام دے سفران دی اس لفظ نو حوصلے نالتے آرام نالتے نو آدھا پیاں باؤں زخمی شام دیاں گلیاں دی آدھا دار بیٹھے ہو مکانی بٹھے تیاویر دی نگری ہائیو گئیے سجادتوں پوچھ کے ہائیو کبران دی پہچان کریں دی رہیے میں بسم اللہ کرنا انہیں حاک بنن دا شریفان مکان دے بنن دا جی کرنا کوئی گامنا بھی کس گام دا صدقہ بسم اللہ کرنا زندگی ہیں منٹوڑی ہیں اس علاقے دی شورفہ جڑی میں دوجی سطر پڑی ہے اس نو ذرا سمجھا لما اگر توڑی اجازت ہوئی تے عالم اگر مولمائیں سجاد مولت پوچھے آتا ہے اے نہیں جو علم کوئی نہا اللہ جانے نانے دی امت جگایا کتنا ہے اللہ جانے امت روایا کتنا ہے سجادتوں پوچھ کے ہائیو کبران دی پہچان کریں دی رہی اوکھی سطرے ماتمیاں سے پڑھ دیا پیاں عددارہ واسطے تے گالا کے کبر بھیرا دی کوں ہگا وین کریں دی رہیے رو کے آدیے شبیر بھیرا میں کوئی معاف کریں میں تو نکھڑ معظوم گئی جی کرنا جی کرنا میں بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ کرنا رو کے پیادیے شبیر بھیرا ناراض نہ تھی میں میں تو نکھڑ معظوم گئی جی بسم اللہ کرنا جی نو کرنا جی بسم اللہ کرنا ایک جملہ مدید سن لو کالا لباس کالا علم ہاتھے چھے جناب بشیر نے پہلا اعلان کی تے مدینہ آلے و مدینہ وسن دے لائک نہیں ریا میں نے مافی ڈے وائے میں کوشش کرنا ممبر تے پاکان دی تو ہیندہ امدن موچ جو جملہ ہی نہ نکلے کوشش کرنا سین عدد جملے عطا فرمامے میں تو انہوں نہیں سنانا جو سکی بین نے بیرا انہوں نہیں سن جاتا تو چاچے نے بطری انہوں نہیں سن جاتا نہیں لا علمی دا اس گھرنا تعلق نہیں جس سے لئے اعلان ہو گیا ہے اعلان کر دے کر دے جناب بشیر جس سے لئے محلہ بنو ہاشم چائے نہ ایک حویلی دے دروازے تکھلو کے اعلان کی تے اندروں وینہ دی آواز بلند ہو گئی کنیز بھج کے بہر آئیے کنیز ہاتھ جوڑ کیا دیئے منادی کرنا لا علمہ لے دی پاک امہ پی پوچھ دیئے اعلان تین کی تے آدھے بی بی میں کی تے کنیز ہاتھ جوڑ کیا دیئے علمہ لے دی پاک امہ پی پوچھ دیئے سچ دسا جس سے حسین لطاہ عباس کے تھا ہاتھ جوڑ کیا دے بی بی عباس پہلے لے چکا کنیز بھج کے آئیے روکیا دی علمہ لے دی پاک امہ پی آکھ دیا جس سے لے غازی لطاہ عباس انہوں مارا نہ لے کتنے آئیں آدھے بی بی نو لکھ لفظ نو لکھ سنیں اس لے کنیز آدھے جاؤں میں نہیں گل سن کے جاؤں اندروں سین پاک دیا واضح کنیز اس نواق ہون اعلان نہ کرے ہون چوپو جاوے اعلان نہ کرے میں مندینی جو میرا عباس نو لکھ تو لے جاوے اس لے کتنے شرفہ منادین جی بسم اللہ کرنے چوپ کر آئے جناب بشیرنو ہون میری سین امہ البنین پاک دی کیری حالت برکا پائے کنیزہ نو نال لیا تی ترکھے قدم چاکے سین دو جہانہ دی پاک سین دی کبرتے آگئین جنت البکی چائین سین موزمہ دی کبرتے کھلو کیا دل بی بی میں مافی منگنائیا جنا آکیا مافی منگنائیا سین دی کبر حال گئی حال جا آوازی امہ البنین میری موزنائیں مافی کری گھر سمگ دیئے روکے سین امہ البنین ماتم کر کیا دیا میں نال حسین دے ٹور یہا وہ تے اب آسنوں کا سام چوا کے لٹے کوئی نہ چادر آئے آلی آدھی یوں دی زندگی دے بچے بی بی روکے آدھی میں سونے آئیا آرے یہ پتھار جھلے دی تے تیڑی دی پر دیش ماتمی بیٹھو نا آدھا دار بیٹھو تو آڑی محبت وے کے دل چاندہ اگلا جملہ حق جاوا انہوں سین دا جملہ مکمل نای ہویا یا دو جہاں نا دی پاک سین دی کبر حل گئی سین دی آوا دی امال بنین آج دے بعد اب آسنوں گلہ کوئی نہ دے میں ہے جڑا آکے گلہ کوئی نہ دے میں سین امال بنین دے ہاتھ جڑ گئے ہاتھ جڑ کیا دے بی بی میں کیمے گلہ نہ دے وہاں دو جہاں نا دی سین دی بڑی کوکائی ہے روکیا دی نائن نو لکھ فوج تو لہان دا غازی تے ان کو چوپ شبید